یہی اللہ کی سنت ہے کہ اللہ تعالیٰ جہاں سے کسی کا گمان بھی نہیں ہوتا وہاں سے اپنے معاملات اور یہ بھی اللہ کے ایک زندہ موڑزی ہوتا ہے یعنی آخری پیغمبر اللہ تعالیٰ نے یونان میں نہیں بھیجا انڈیا میں نہیں بھیجا ایران میں نہیں بھیجا رومز میں نہیں بھیجا جو اس وقت کی سب سے زیادہ سیویلائز اور انٹیلیجنشیا شمار کیا جاتے تھے بدوں میں بھیجا جو ان پڑھ لوگ تھے تاکہ اللہ تعالیٰ نبی رسلام کی ذات کو زندہ موڑزہ بنائے کہ یہ سسٹم کی آؤٹپٹ نہیں ہے بلکہ یہ شخصیت موجزانہ ہے اس سسٹم میں سے تو یہ ایسے لوگ نکل نہیں سکتے تھے اور یہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ ایسا کرتا اپنے دین کے لئے ہمیشہ وہاں سے اپنے بندوں کو اٹھاتا ہے جہاں کسی نے سوچا بھی نہیں ہوتا کسی نے سوچا تھا کہ مولا مدودی رحمہ اللہ تعالیٰ ایک پیر کا بیٹا جس کے لاقوں مرید ہو جن کا نام ان کے پیر صاحب نے اپنے پیر کی نسبت سے رکھا ہو مدودی تو پوری دنیا سے پیری فقیری اور تصوف کے خاتمے کا سبق وہ بندہ بننے والا ہے صدیوں سے امت صدیوں سے بلکہ اگر کہا جائے نا ہزار سال سے امت فقی بیسوں احادیث کے اختلافات میں الجیوی تھی قرآن پسے پشت اس لیے آپ دیکھیں اہل ادیس کو بھی دیکھیں یہ ہمیشہ ٹرم کا استعمال کرتے ہیں محدثین دیکھیں محدثین کا فام اس کے مقابلے پہ وہ دوسرے انفیاء کہتے ہیں فقہا کبھی آپ نے دیکھا ہے مفسرین یہ بولتے ہو نہیں بولتے کیونکہ تو قرآن کیا ہوتا ہے قرآن کو انہوں نے بھی چھوڑ دیا ہوا تھا قرآن کو انہوں نے بھی چھوڑ دیا ہوا تھا وہ فقی بیسوں میں ملجبے تھے کہ ہم بڑے فقی ہیں اس کے مقابلے بھی یہ کہتے تھے نہیں ہم احادیث کو لے کے چل رہے ہیں ہم آئمہ کی آراء کو لے کے نہیں چل رہے ہیں ہم محدثین کے ماننے والے ہیں تو قرآن صدقار کی تھے گیا قرآن ہو گئے سائٹ پہ اس کا آلٹیمنٹی انجام کیا ہوا کہ امت کے در شرکیاں قائد آگئے امت سے شرک کو ختم کرنے کے لیے جو اصل انسٹرومنٹ ہے وہ قرآن ہے قرآن پسکت تو صدیوں کی گراوٹ کے بعد پہلا ایک بندہ ڈاکٹر اقبال جنہوں نے تھوڑا جن جھوڑا یا ابوالکلام ازاد لیکن اس کام کو جس پیشن کے ساتھ مولا مدودی نے کیا یہ میرا دعویٰ ہے کہ پچھلے ہزار سال میں آپ مدودی صاحب جیسا کوئی بندہ نہیں دکھا سکتے جس نے قرآن کے لیے یہ خدمت کی ہو اور پھر آج بھی پورے دنیا میں جہاں کہیں قرآن کی آواز ہے آپ ایک بندہ نہیں بتا سکتے جو کسی نہ کسی حبالے سے مدودی صاحب کا شگیر دنا ہو نوٹ اٹھال نہیں بتا سکتے جس کو ڈیپ ڈک کریں ڈاکٹر اسرار صاحب ڈریٹ مدودی صاحب کے شگیر ڈاکٹر فرد آشمی کے والد صاحب جماعت اسلامی کے سرگودہ کے امیر انہوں نے اپنی بیٹیوں کی تربیت کی صرف اس وجہ سے کہ مدودی صاحب کی تربیت ہی آفتہ تھے وہ لوگ ان کی دونوں بیٹیاں نگت آشمی فرد آشمی اور تو میں کیا قرآن کا کام کروں نومان علی خان ڈاکٹر اسرار صاحب کے شگیرد کے شگیرد ہیں اس پریٹ فارم سے جو قرآن کی آواز اٹھ رہی ہے آپ اسے بھی ڈیپ ڈک کریں تو مولانا مدودی رحمہ اللہ تعاقی جائے تو یہ اللہ تعالی کی سنت ہے کہ وہ اللہ تعالی اپنے بندوں میں سے لوگوں کو اٹھاتا ہے لیکن وہ اللہ تعالی کرتا ہے کہ میں نے کہاں سے بندوں کو اٹھانا ہے موسیقی